اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے پہلا ایم سی کیوز دیکھئے ان دا ڈائریکشن انڈیکیٹڈ بائی الیکٹرک فیلڈ لائنگز الیکٹرک فیلڈ لائنگز کی جو ڈائریکشن ہے اس صمت میں کیا ہوگا آپشن دیکھئے جو دی ہوئی ہیں الیکٹرک فیلڈ سٹرینٹھ مست انکریز الیکٹرک فیلڈ سٹرینٹھ مست ڈیکریز عام طور پہ اس ایم سی کیو میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ سٹرینٹھ مست ڈیکریز آنا چاہیے کیسے یہ سمجھا جاتا ہے کیسے کہ یہ چارج ہے اور اس چارج کے الیکٹرک فیلڈ لائنگز اس کے ریڈیالی آوٹ ورڈ ہے جی ایسے کر کے تو ان دی ڈائریکشن انڈیکیٹڈ بائی الیکٹرک فیلڈ لائنز الیکٹرک فیلڈ لائنز کی سمت میں چلے چلیے جیسے ایسے آپ یہاں سے باہر کو جائیں گے تو الیکٹرک فیلڈ ڈیکریز ہو رہا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا الیکٹرک فیلڈ لائنز صرف یہی ہو سکتی ہیں نہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز یہ بھی ہو سکتی ہیں نیگٹیو چارج کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوں گی وہ ریڈیالی انورڈ ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو الیکٹر فیل لائنز ریڈیالی آوٹ ورڈ ہوں جیسا کہ پازٹیو چارج کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ اس سیچویشن میں ہے تو ان دی ڈیریکشن ان دی ڈیریکشن انڈیکیٹر بائی الیکٹر فیل لائنز الیکٹر فیل انٹینسٹی مست ڈیکریز ہونا چاہیے اور اگر یہ نیگٹیو چارج کی وجہ سے الیکٹر فیل لائنز ہیں جو کہ ریڈیالی انورڈ ہیں تو جیسے ایسے آپ الیکٹر فیل کی سیمت میں چلیں گے الیکٹر فیل انٹینسٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ڈی آپشن ہے کہ یہ والی آپشن ڈی آپشن زیادہ بہتر ہے کہ ڈیٹر میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ الیکٹر فیل لائنز ریڈیالی آوٹ ورڈ ہے یا انورڈ ہے پازٹیو چارج کی وجہ سے ہیں تو یہاں پہ ڈی آپشن زیادہ بہتر ہے کون سی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے الیکٹر لائنز آف فورس کین بی اوپن مگنیٹر لائنز آف فورس کین بی اوپن اوپن کا مطلب کیا ہے دیکھیں الیکٹر لائنز آف فورس ایسے ہو سکتی ہیں کہ اگر اونلی پازٹیو چارج موجود ہو یہ پازٹیو چارج ہے تو اس کی الیکٹر لائنز آف فورس ایسے ہو سکتی ہیں اگر صرف نیگٹر چارج ہے تو اس کی الیکٹر لائنز آف فورس ایسے ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں کہ الیکٹر لائنز آف فورس ان کیس آف پازٹیو چارج ریڈیالی آؤٹ ورڈ ہیں اور یہ ایسی باہر کو چلتی جائیں گی یہ اوورلیپ نہیں کریں گی اگر ایک پازٹیو چارج ہے اور ایک نیگٹر چارج ہے پھر الیکٹر لائنز آف فورس ہو جائیں گی کلوزڈ کہ پازٹیو سے نکلیں گی نیگٹیو میں جا کے ختم ہو جائیں گی اینڈ اپ ہو جائیں گی تو اگر پاسٹیو اور نیگٹیو دونوں چارڈز بھی ہو سکتے ہیں صرف پاسٹیو چارڈ بھی ہو سکتا ہے تو الیکٹک لائز آف فورس کین بی اوپن یہ اپشن بہتر ہے یہ اپشن ٹھیک ہے مگنیٹک لائز آف فورس کین بی اوپن یہ اپشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مگنیٹک مونو پول اگزسٹ نہیں کرتا اس لئے مگنیٹک فیلڈ نارتھ اور ساؤتھ دونوں ہوں گے تو مگنیٹک لائز آف فورس نارتھ پول سے نکل کے ساؤتھ پول میں جا کے انڈ اپ ہوں گی these can not be open الیکٹرک چارڈ ایٹ ریسٹ پروڈیوسر جب چارڈ ریسٹ پہ ہوگا تو وہ آنلی الیکٹرک فیل پیدا کرے گا موونگ چارڈ مگنیٹک فیل پیدا کیا کرتا ہے ریسٹ پہ جو چارڈ ہوگا وہ آنلی الیکٹرک فیل پیدا کرے گا an isolated metal sphere is given a charge the charge will be distributed on the surface isolated sphere ہے جی جب آپ اسے چارڈ دیں گے تو سارے کا سارا چارڈ چونکہ ایک طرح کا چارڈ ہوگا ایک دوسرے کو repel کرے گا نتیجہ کیا ہوگا charge will be distributed uniformly on its surface اندر نہیں جائے گا بالکل surface پہ uniform distribution ہوگی charge کی if a sore bubble is charged with negative charge so bubble پہ اگر negative charge دیا جائے گا تو کیا ہوگا آپ negative charge دے لیں یا positive charge دے لیں وہ کوئی issue نہیں ہے so bubble nearly spherical ہوگا اگر آپ charge دیں گے تو یہ charge ایک جیسا charge جب اس کی surface پہ آئے گا تو یہ ایک دوسرے کو repel کرے گا اور اس repulsion کی وجہ سے کیا ہوگا charge ایک دوسرے کو دور دکے لے گا charge بھی چونکہ surface پر ہے نتیجہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے بچارہ یہ bubble بھی دکے لاجائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا size بڑا ہو جائے گا radius will increase یہ option اس کی صحیح آئے گی radius will increase option آئے گی charge uniform distribution ہوگی یہ metal sphere کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کے بھی آپ کہیں کہ اگر metal sphere ہو statement میں کہ جی اس کا بھی size increase ہو جائے گا اس پہ نہیں so bubble چونکہ ویسے ہی پہلے بچارہ مسکین سا ہوتا ہے میرے جیسا جو اس پہ so bubble پہ charge جائے گا وہ اس کدھ کے surface اس کی دور دور کر دے گا تو وہ زیادہ بڑا ہو جائے گا تو جناب آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ electric field سے related mcqs discuss کیے تو مزید mcqs کے لیے دیکھتے رہیے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل thank you very much for joining us آج کے لیے اللہ حافظ